یہ ٹو ڈیز کی فائیور ایفیلیٹس کی ایڈننگ ہے سیونٹی تری ڈالرز اور یہ میرا ڈیشپورٹ آپ دیکھ سکتے ہیں فائیور ایفیلیٹس آگے میں آپ کو سائی باتیں ڈیٹیل میں بتاتا ہوں ایفیلیٹ مارکٹنگ کرنا آپ کے لیے بہت ہی آسان ہو جائے گا جیسے کہ مجھے ریزلٹ ہے آپ کو بھی اسی طریقے سے ریزلٹ آ سکتے ہیں لیکن دوستوں بی شورٹ ووچ کمپلیٹ ویڈیو اس ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ ووچ کرنا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایفیلیٹ مارکٹنگ میں میں نے اس میتھرڈ کو اپلائے کیا پہلے میں نے اس میتھرڈ کو اپلائے کیا تھا وہ جو میری ایک پچھلی ویڈیو تھی میں نے نیو یور اور کرسمس کے اوپر یہ بنائی تھی ویڈیو تو میں نے اس میں نیو یور کرسمس کی کچھ پروڈکس کو پرموٹ کیا تھا ایفیلیٹ مارکٹنگ کے تھو ایفیلیٹ مارکٹنگ کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی ایفیلیٹ پروگرام کو جوائن کرتے ہیں اور پھر وہاں سے آپ کو ایک یونیک یو آرل ملتا ہے آپ اس لنک کے تھو آپ کے لنک کے تھو کوئی بھی پرچیزنگ ہوتی ہے تو اس کا آپ کو کمیشن ملتا ہے تو یہ ایفیلیٹ مارکٹنگ کی ڈیفینیشن ہے اگر آپ کو نہیں پتا تو میں نے ایک پچھلی بھی ویڈیو بنائی تھی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہو اس میں میں نے کچھ ایفلیٹ کے بارے میں کچھ ڈیٹیل میں بات کی تھی تو آگے چلتے ہیں بات کے اوپر آتی ہیں تو میں نے کہہ کیا کہ آج سے کچھ مہینہ میرے خیال ہے کوئی ایک مہینہ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ کرسمس اور نیوئر کی پروڈکس جو ہیں کیونکہ کرسمس اور نیوئرز آ رہے ہیں تو جو ایونٹس ہوتی ہیں اس میں سیلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتی ہو یہ جو میتھڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو وہ میں نے ویڈیو کیا اور اس پہ بہت سارے لوگوں نے اس کو اپلائی کیا اور اس پہ ان کو کافی اچھی ریزلٹ بھی ہے یہ آئی بٹن جو ہوگا اس پہ کہیں پہ بھی ویڈیو آ رہی ہوگی تو میں نے کیا کیا کہ اسی میتھڈ کو دوبارہ سے اپلائی کیا لیکن اس کو میں نے ٹیسٹ کیا فائیور ایفلیٹس کے اوپر میں نے کہا کہ چلو میں اس کو فائیور ایفلیٹس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرتا ہوں اور سیکنڈ لی میں اسی ویڈیو کے اندر آپ کے ساتھ نیش کو بھی بتاؤں گا کہ کون سی نیش میں میں نے کام کیا تو آپ بھی اگر چاہیں تو اس پہ کر سکتے ہو نو پرابلم اور میتھڈ بھی بتاتا ہوں کہ کس میتھڈ کے ساتھ کیا تو اب بات کرتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا جو میتھڈ ہے یہ اپسلوٹلی فری ہے اب فائیور ایفلیٹس بھی آپ فری میں جوائن کرتے ہو اس کے علاوہ آپ کو جو میں میتھڈ بتانے لگوں وہ بھی اپسلوٹلی فری ہے انویسمنٹ کوئی بھی نہیں ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ نہیں ہے انویسمنٹ تب ہوتی ہے ایفلیٹ مارکیٹنگ کے اندر جب آپ بلوگنگ کرتے ہو ہوسٹنگ وغیرہ لیتے ہو ڈومین لیتے ہو آرٹیکلز کی طرف آتے ہو تو زیادہ تر جو انویسمنٹ کا تھوڑا سا میٹر ہوتا ہے وہ اس طرف زیادہ آتا ہے اگر آپ بلوگنگ کی طرف نہیں ہوتے یعنی کہ آپ کے آرٹیکلز نہیں ہوتے ہوسٹنگ ڈومین آپ کی نہیں ہوتی ویب سائٹ نہیں ہوتی تو بغیر ویب سائٹ کے کس طریقے سے اس کو پرموٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ویڈیو ہے اور آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے ابھی تک ایفلیٹ مارکیٹنگ کے اندر جتنے بھی میتھڈز اپلائی کیے ہیں اس میں بہت سارے میتھڈز کے اندر تو ٹھیک ہے ارننگ ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں کو بھی ہوتی ہے لیکن یہ جو میتھڈ تھا جو میں نے پچھلے مینے لگایا تھا تھرہو ٹک ٹاک کے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت سارے لوگ آپ کو یہ بات نہیں بتاتے ہوں گے خالی وہ رکھتے ہیں کہ چلو بس آرٹیکلز کے تھرہو ہی پرموٹ ہوتی ہیں سرویسز یا پروڈکٹس جو ہیں تو ایسا نہیں ہے آپ کی جو ایفلیٹ مارکیٹنگ ہے وہ ہر طریقے سے آپ کرتے ہیں آپ ویڈیو کے تھرہو بھی پرموٹ کرتے ہیں آرٹیکلز کے تھرہو بھی پرموٹ کرتے ہیں تو بات یہ کہ یار میں تو اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے ٹک ٹاک کا استعمال کیا میں نے بالکل اس طریقے سے استعمال کیا کہ یار یہ ٹک ٹاک کے اوپر کر کے دیکھتے ہیں کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں کوئی مجھے تھا کہ مجھے ریزلٹ آئیں گے سچی بات یہ ہے میں نے اس کو دوبارہ سے اپلائی کیا اور ٹک ٹاک کے اوپر میں نے ابھی جو دوبارہ سے ایمپلیمنٹ کیا اس چیز کو اور اس کا مجھے یہ ریزلٹ آئے ہے اب کرنا کیسے یہ ہے یہ میں آپ کو سکرین پر چل کے بتاتا ہوں ویڈیو کو ساتھ آپ نے جڑے رہے ہیں ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا چلتے ہیں سکرین کی طرف تو کائیز اس وقت ہم آ چکے ہیں ڈیشپورٹ کے اوپر اور فائیور ایفیلیٹس کے میں ڈیشپورٹ پر ہوں اگر آپ لوگ فائیور ایفیلیٹس کے بارے میں نہیں جانتے اور اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل سے اور مزید سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سیدھا سیدھا آنا ہوگا ڈیجیٹل ہیلپنگ یوٹیوب چینل اسی میرے چینل کے اوپر چینل پر آنے کے بعد یہاں پر لکھا ہے فائیور ایفیلیٹس مارکٹنگ اردو ہندی پلیلسٹ یہ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ اپنے موبائل سے آرام سے جا کے پلیلسٹ پر کلک کریں اور یہاں پر فائیور ایفیلیٹس مارکٹنگ اردو ہندی لکھا ہوگا اس کو کلک کریں کافی ساری آپ کو جو ہے فائیور ایفیلیٹس کی ویڈیوز بھی مل جائیں گی اور آپ کو سمجھ آجے گی فائیور ایفیلیٹس مارکٹنگ بیسیکلی کیا ہے کس طرح کام کرتا ہے اکاؤنٹ کے بارے میں بھی کئی جگہ پہ کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں تو یہ absolutely free method ہے اس میں کسی بھی قسم کی کوئی investment نہیں ہوگی آپ کی تو اکاؤنٹ بنانا بھی فری ہے کام کرنا بھی فری ہے آپ نے freelancing نہیں کرنی آپ نے freelancers کو promote کرنا ہے ہم چلتے ہیں جلدی جلدی method کی طرف اور بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں یہ کام کرنا ہوگا اور میں نے کس طریقے سے یہ کام کیا آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں آپ نے غور سے ویڈیو کو سمجھنا ہے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو میری باپ کی اچھی طریقے سے سمجھ لگ سکے دیکھیں میں یہاں پر آتا ہوں fiver affiliates کے dashboard پر جو کہ ان کا fiver کا اپنا ہی platform ہے یہاں commission plan پر جیسے ہم click کرتے ہیں نیچے آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو different different commissions ملتی ہیں 25% 10% 70% pro services ٹھیک ہے ہر category کی different different commission ہے fiver logo maker پر $30 ہر category کی commission different ہے جتنی مہنگی service آپ sale کریں گے جتنے زیادہ costly ہوگی وہ ٹھیک ہے اتنی ہی commission آپ کی زیادہ ہوگی fiver pro جو ہے بیسیکلی سب سے زیادہ اس کی commission بنتی ہے کیونکہ اس کی services مہنگی ہوتی ہیں اور اس وجہ سے اس کی commission زیادہ دیتا ہے fiver لیکن ظاہر ہے کہ اگر آپ beginner ہیں تو تھوڑا سا آپ کو سمجھا کے وہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ beginning level میں ہیں آپ زیادہ high price کی جو gigs ہیں ان کو ابھی promote نہ کریں اگر beginner ہیں اگر already کر رہے ہیں تو پھر تو بیشک ضرور کریں لیکن اگر beginner ہیں تو پھر ان services کو promote کریں جن کی prices کم ہیں تاکہ آپ کی sales زیادہ سے زیادہ ہو آگے چلتے ہیں ہم بات کے اوپر اور جو لوگ ابھی تک ویڈیو کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ان کو میں ایک congratulation کہوں گا کیونکہ میں اسی ویڈیو کے اندر ایک آپ کو tip بھی دینے لگا ہوں بونس tip دینے لگا ہوں ٹھیک ہے آپ کو اس لیے بونس tip دینے لگا ہوں کہ آپ کو صرف fiver affiliates کے ساتھ ساتھ ایک اور طریقے سے بھی earning ہو اور وہ بھی authentic طریقے سے تو اس لیے میں نے کہا کہ congratulations اگر آپ ابھی تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ method اب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتانے لگا ہوں دیکھیں دوستوں ایک تو ہو گیا fiver affiliates پہلے تو ہم اس کو clear کر لیتے ہیں یہاں سے ہم نے اس کو promote کیسے کرنا ہے ابھی وہ جو میں نے آپ کو بونس tip دینی ہے اس کے اندر وہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو کے end سے پہلے پہلے ہی دے دوں گا اب یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ کو دکھاؤں کہ اگر ہم ٹک ٹاک پہ چلیں تو یہاں ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو گے ایک account ہے یہاں پہ یہ reviews کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے ٹک ٹاک کے bio میں ایک link لگایا ہے یہ دیکھیں میں نے click کر دیا click کرنے کے بعد یہ میں redirect کرتا ہے میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پر لے کر آتا ہے اور یہاں پر دیکھیں products لگی ہوئی ہیں یہ کیا ہیں یہ basically amazon کی products ہیں یہ products کو promote کر رہے ہیں اور انہوں نے خود بھی کہا ہے کہ as in amazon associate i earn ٹھیک ہے یہ amazon associate مطلب amazon affiliate سے commissions earn کرتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اس میں views آتے ہیں لوگ ان کے اس link پہ آتے ہیں اس میں affiliate links ہوتے ہیں وہ click کرتے ہیں چیز purchase کرتے ہیں ان کو commission ملتا ہے اور یہ بہت اچھی خاصی اس طریقے سے earning کرتے ہیں سب لوگ ایسے کرتے ہیں ہم بھی ایسے کرتے ہیں سب لوگ ایسے کرتے ہیں تو یہ affiliate کا طریقہ یہ ہوتا ہے اب یہاں پر sign up for amazon follow my amazon storefront ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے redirect ہوتا ہے amazon کے page پہ اگر آپ کو زیادہ سمجھنا ہے تو میں آپ کو یہاں سے دکھا دیتا ہوں جیسے کہ یہ tires ہیں کوئی ٹھیک ہے میں اس پہ click کر دیتا ہوں اب یہاں ہے تو میں اس کو یہاں پہ click کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں ہمیں کہاں redirect کرتا دیکھیں یہ amazon کے page پہ ہمیں redirect کرتا ہے تو ہم جیسے ہی کوئی چیز buy کرتے ہیں تو ان کو اس کا commission ملتا ہے آگے ہم چلتے ہیں زیادہ method پہ زیادہ ہم جلدی جلدی بات کرتے ہیں تاکہ ہماری بات جو ہے جا کے تاکہ نہ ہمارا یہ concept جو ہے جو method ہے وہ جلدی جلدی clear ہو اب آپ آپ نے کس طریقے سے اس طرح سے کام کرنا ہے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنانی ہے کہ دیکھیں یہ ٹول میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا نام ہے cryon cryon کے نام سے یہ ٹول ہے میں نے یہاں پہ ایک prompt یہ a person doing video editing اور کلک کرتا ہوں میں drop ہے دوستو یہاں پر دیکھیں یہ صرف کہہ رہا ہے کہ ایک منٹ لے گا اور اس کے بعد یہ کچھ images ہمیں generate کر دے گا یہ والی اب وہ ہم کیا کریں گے کہ ان images کے ساتھ ہم slide ویڈیو کو بنائیں گے ٹک ٹاک کے لیے اب وہ ٹک ٹاک کے لیے جو ہم slide ویڈیو بنائیں گے اس کے لیے ہم software's کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ canva کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ موبائل سے کرتے ہو تو آپ vn نام کی جو ایک اپ ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے جیسے میں یہاں پہ دکھا دوں آپ کو یہ دیکھیں یہ کیپٹ کے نام سے میں یہاں سے واپس آتا ہوں اگر آپ چاہیں تو اسی اس کو آپ اپنے desktop پہ بھی انسٹال کر کے ویڈیو ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں absolutely free ہے ٹھیک ہے ورنہ آپ کے موبائل کے اندر بھی کیپٹ جو ہے application play store پہ available ہے آپ اس سے بھی ایڈیٹنگ کر کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں تو کچھ بھی نہیں کرنا صرف یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاؤں یہاں پہ کلک کرتے ہیں اور یہ ہمارے سامنے اس طریقے سے سمپلی ایک جو ہے وہ ونڈو کھلے گی اور یہ دیکھیں یہ کیپٹ کا جو ہے نا ڈیش پورڈ آ گیا اب یہاں پر یہ ہم سے کہتا ہے کہ جی create new پہ جس طرح یوں کیا تو یہاں پہ انسٹاگرام پوسٹ ہے فیس بک پوسٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ سکسٹین نائنٹی یہ دیکھیں یہ ٹک ٹاک کے والے سے انہوں نے دیا ہے نا سائز یعنی کہ نائن آہ پوائنٹ سکسٹین ٹک ٹاک یوٹیوب انسٹاگرام یعنی یہ جو ریلز بنتی ہیں اور ویڈیوز جو موبائل موڈ میں ہوتی ہیں نا وہی آپ نے بنانی ہے نائن پوائنٹ سکسٹین ریشو والی تو اس طریقے سے آپ پچرز کو ایڈ کر کے نا تو اس میں میوزک یوز کر سکتے ہیں وائس یوز کر سکتے ہیں ٹیکس یوز کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ پرموٹ کریں گے اچھا اب یہاں پر دیکھیں میں آپ کو یہاں پر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ کے حوالے سے انہوں نے یہ کافی ساری ایمیجز ہمارے سامنے آ گئی ہیں یہ دیکھیں یہ ویڈیو ایڈیٹنگ سے ریلیٹیڈ ہے ساری کی ساری تو ہم کیا کریں گے یہ ساری کی ساری پچرز کا استعمال کریں گے اپنے سلائیڈ میں اور اس کے اندر ہم یوزر کو بیسکلی دوستوں ایک ہم ان کو کیا کریں گے کہ یہ ڈانلوڈ کر لیں گے ایمیجز کو اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ یوزر کو ہم یہ فیسیلیٹی دیں گے اس کو بتائیں گے کہ بیس ویڈیو ایڈیٹر ٹیک ہے ٹیک ٹاک پر کیوں کہ پرموٹ کرنے کے لیے فائیور ایفیلیٹس کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ ہم ٹیک ٹاکرز جو ہیں ان کو فیسیلیٹی پروائیڈ کریں وہ کس طریقے سے کریں گے کہ ہم صرف فائیور کے اوپر آتے ہیں اور یہاں فائیور پہ آنے کے بعد میں نے صرف لکھا ٹیک ٹاک اب یہاں پر یہ سرویسز دے رہے ہیں ٹیک ٹاک سے ریلیٹڈ کہ جی اب یہ ٹیک ٹاک سے ریلیٹڈ ویڈیوز ایڈیٹنگ ان کی ایڈیٹ کرنا ویڈیو پوچ ان کے لیے یہ کام سارے کے سارے جتنے بھی اس طریقے سے یہ کیا ہے کہ یہ سرویسز دے رہے ہیں کہ ٹیک ٹاک کا اکاؤنٹ جو ہیں نا ان کی ریلز بنا کر ان کو دیں گے ان کی آہ تمام چیزیں جو ہیں ویڈیو کی ایڈیٹنگ وغیرہ اس کی سیٹنگ ایڈیٹنگ ہر چیز وہ آہ جو ہے نا وہ کر کے دیں گے تو ٹیک ٹاکرز بہت زیادہ ہو چکی ہیں تو ان کو ضرورت ہے ٹیک ٹاک کی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنے کے تو ہر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوتا پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ فریلینسر سے سرویسز لیتے ہیں تو اس طریقے سے آپ اپنی یعنی ٹیک ٹیک ٹاک کی ویڈیوز بنائیں گے اس کو پر منشن کریں گے بیسٹ ٹیک 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 ویڈیو ایڈیٹر یا بیسٹ ٹیک 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 ویڈیو آہ گرافر اس طریقے سے آپ اس کو دیں گے اور پھر جس طرح بائیو میں لنک ہوتا ہے بائیو میں ٹیک ٹاک کے لنک دینا وہ کس طریقے سے دینے اب آتے ہیں اس میتھرڈ پہ اور وہ بڑا ہی امپورٹن ہے ادھر ہی دو ارننگ کے طریقے آپ کو بتانے لگا ہوں وہ کس طریقے سے دوستو یہاں پر میں آپ کے سامنے سیدھا سیدھا گوگل کے اوپر آتا ہوں اور یہاں پر میں آپ کو گوگل پہ آکے چیز بڑی مزیدہ چیز دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں گوگل ایڈسنس اب گوگل ایڈسنس کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ گوگل ایڈسنس ایک آثینٹک پلاتفارم میں جو کہ بلاغنگ یوٹیوب اور سب کو یعنی کہ ارننگ کے تھوہ جو پیمنٹ ہوتی ہے وہ گوگل ایڈسنس ہی ہوتی ہے تو ان کے پلاتفارمز اور بھی ہیں ٹھیک ہے یہاں پر اگر میں پلاتفارمز کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں میں آپ اس سے یہاں سکرول ڈاؤن کروں گا اور ایسے آپ اور ارننگ کر سکتے ہیں ایڈس کے تھوہ بھی یعنی کہ ایک تو ایفیلیٹ ہے اور دوسرا ایڈس کے تھوہ بھی تو ان کے پاس کافی ساری جیسے کہ بلاغر ہے ہی لنک ہے اور یہ کافی سارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں نیے یہ سب یہ سب بھی مونٹائز ہوتی ہیں تو یہ ہی لنک ڈاٹ می ہے یہاں پر آپ سیدھا سیدھا کلک کر دیں جیسے کہ لرن مور اب یہاں پر یہ آپ تھوڑا سی میس کو سکرول ڈاؤن کروں گا اور آپ خود پڑھیں گے کہ گوگل ایڈس کے اوپر لکھا ہے کہ شیئر یور لنک اینی ویر انسٹاگرام یوٹیوب ٹک ٹاک ٹھیک ہے جی انسٹاگرام یوٹیوب ٹک ٹک ٹاک ان میسنجر اور وایا ایس ایم ایس یہ دیکھیں جی ٹک ٹاک بھی اس میں شامل ہے یعنی کہ اگر آپ بائیو میں وہاں پر لنک دیں گے ہی لنک کے ساتھ تو پھر آپ ایڈس انس کے ساتھ بھی ایڈننگ کر سکتے ہیں ایڈس کی کیسا ہے نا مزیدار چیز اس پر لائک بنتا ہے ویڈیو کے اوپر جلدی سے ویڈیو کو لائک کرنے اچھا اب یہاں وزر سائٹ پہ میں کلک کروں گا اور ہی لنک کی یہاں پر سیدھا آئیں گے اور آپ نے کیا کرنا ہے سٹارٹ فور فری پہ کلک کر دینا ہے that's it very simple start فور فری پہ آپ نے جیسی کلک کریں گے یہ absolutely free ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ یہاں سے آپ through آپ اپنا لینڈنگ پیج ایک طرح کا بنا سکتے ہیں ایک طرح کا بائیو لنک بنا سکتے ہیں اس کے اندر آپ اپنے affiliate لنکس دیں گے تو میں نے یہاں پر login کر دیا اپنے healing.me کے اندر اس طریقے سے آپ دکھو گے کہ یہ جو اوپر لنک نظر آ رہا ہے یہ ہمارا basically بائیو لنک بنے گا یہ والا جیسے کہ ہم بائیو لنک میں اس کو لگا سکتے ہیں یہ ہمارا مین سمجھنے کے ایک طرح کا landing page ہے اور اس طریقے سے ہم کوئی بھی product کو choose کر کے یا services کو جیسے کہ fiver affiliates کے بارے میں میں نے کہا تو ہم کیا کریں گے کہ اگر آپ fiver affiliates کی services کو promote کر رہی ہوں گے ٹک ٹاک کے اوپر تو یہاں پر آپ اپنا کیا دیں گے جیسے کہ میں fiver پہ آتا ہوں fiver پہ آنے کے بعد اب میں کسی freelancer کو promote کرنا چاہتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ کس freelancer کو promote کرنا ہے تو جیسے top rated یہ والے ہیں بھائی تو میں ان کو اگر یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر یہ ان کا اوپر جو url ہے اس کو میں simply copy کر لیتا ہوں یہاں پہ copy کرنے کے بعد میں اپنے dashboard میں چلتا ہوں جیسے کہ یہ میرا dashboard ہے fiver affiliates کا میں یہاں پہ lp url پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ اس کو paste کر دوں گا link کو یہ میں نے paste کر دیا link کو یہ paste ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا link ہے یہ کون سا link ہے یہ basically وہ link ہے جو کہ ہمارا اب change ہو چکا ہے اب اس link کے جو بھی purchasing ہوگی اس کا commission دے گا fiver میں یہاں سے میں واپس آتا ہوں یہاں اپنے اس healing والے میں اور یہاں پر آ کر اس link کو paste کر دے دوں ٹھیک ہے جی add new link پہ کلک کروں گا اب یہ کیا ہوگا کہ ہمارا ایک link generate ہو جائے گا جیسے کہ آپ دیکھو یہ ہو گیا ہو گیا جی اب یہاں پہ میں نے اس کو edit پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے اوپر میں کیا لکھ دوں گا جیسے کہ میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں best video editor let's suppose اس طریقے سے اچھا دوسری بات یہ کہ یہاں پہ آپ picture بھی add کر سکتے ہو یعنی کہ آپ کوئی ٹک ٹک کا logo یا کوئی بھی ایسی چیز یعنی کہ attract کرنے کے لیے picture کو بھی استعمال کر سکتے ہو تو وہ کوئی issue نہیں ہے اور یہ جو ہمارا یہ جو pencil والا sign ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کو edit کر لیں گے جیسے کہ میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ best ٹک ٹک ویڈیو editor something like this ٹھیک ہے جی اس طریقے سے میں یہاں پر یہ link دے دوں گا اب یہ ہمارا link بن گیا اب ہمارا یہ landing page بن گیا یہ والا جو link ہے یہ بائیو میں چلا جائے گا ٹک ٹک کے ٹھیک ہے جی اور اندر اس کے اس طریقے سے affiliate links لگے ہوئے ہوں گے تو جو بھی person آئے گا وہ آ کے جیسے کہ اس کو ٹک ٹک کی services لینی ہوں گی ویڈیو editor یا کسی کی بھی وہ اس link کے تو جیسے click کرے گا اور تو وہ redirect ہو جائے گا کہاں پر سیدھا آپ اس freelancer کے page کے اوپر اور وہ آپ کا affiliate link سے جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے آپ کو اس کا commission ملے گا یہ ہے بہت سیمپل طریقہ ٹک ٹک کے ساتھ affiliate marketing کرنے کا absolutely free طریقہ ہے صرف آپ کو اپنا وہ ویڈیوز create کرنی ہے جس کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ tool تو آپ یہ اس طرح images جو ہیں generate کر لیں گے اور اس کے بعد آپ simply اس کو ٹک ٹک کے لیے use کر کے تو آپ اچھے خاصی affiliate marketing کر سکتے ہیں تو آپ کو دن کی پانچ ساتھ ویڈیوز جو ہیں وہ بنانی ہوں گی پانچ ساتھ ویڈیوز جیسی آپ بنائیں گے تو آپ کو automatically result آنا شروع ہو جائیں گے دوستوں یہ تھی آج کی ویڈیو اور بہت آسان ہے تھوڑا دماغ لڑانا ہے آپ نے آپ کو سمجھ آ جائے گی اور میں نے آپ کو دونوں ہی طریقے سمجھا دیئے ایک طریقہ کے فائیور ایفیلیٹس کے ساتھ کس طریقے سے earning ہوگی اور یہ صرف فائیور ایفیلیٹس کے ساتھ ہی نہیں ہے کوئی بھی product ہو سکتی Amazon کی ہو سکتی ہیں Digisro کی ہو سکتی ہیں کوئی بھی ہو سکتی ہیں تو وہ کوئی issue نہیں ہے بیسک مقصد ہے ایفیلیٹس مارکٹنگ ٹھیک ہے تو فائیور ایفیلیٹس جیسے کہ یہاں پر یہ ہے اور اس طریقے سے ہے لنک کے ساتھ بھی آپ ایڈسنس کے ساتھ بھی ساتھ پہ earning کر سکتے ہیں ایڈس کی earning بھی ہوگی اور ایفیلیٹس کی earning بھی ہوگی تو دوستوں آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا اور میں آپ سے ملتا ہوں کیا یہاں پکتے ہیں تو چیز کے ساتھ کے ساتھ میں ایتس کے ساتھ پچھے ہیں تو کچھ ملتا ہوں کوئی دیگ رہے کی رہی کے ساتھ کچھ سے پچھے ہیں اور میں ایتس کی آیت پچھے ہے تو پسکتے ہیں ہم کسی کی رہی کشم کی رہی پڑھے ہوگی اور میں آپ کی ظیریت سے بھی ہوگی